دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ خاطہ من نبیشین پاک ویس محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جی بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ جو خلف شعر ہے پاکستان میں ایک گویا گدہ ہے جو کسی مقدس جگہ میں جس کو پہنچا دیا گیا اور اس نے وہاں پر نجاست کے دھیر لگا دی تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ جنام مولانا فضل الرحمن جو ظاہر ہے اپنی پارٹی جمعیت علماء اسلام کے بھی سربراہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب بھی جو نامنیاد نیوٹرل ہیں ان کی نیوٹریلٹی جو ہے وہ کویسچنیبل ہے وہ کہتے ہیں کہ مشکوک ہیں وہ لوگ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر براہ راست وڈے صاحب یعنی براہ راست ان کے حکم سے یا ایکسپریس حکم سے اگر یہ منیپولیشن نہیں بھی ہو رہی تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اداروں کے اندر موجود ہیں اور وہ اس خلف شعر کے کنٹریبیوٹر ہیں فیسیلیٹیٹر ہیں انکریج کرنے والے ہیں کلپریٹ یعنی وہ کہتے ہیں کہ چاہیے کہ یہ حضرات جو ہیں آپ اس کو یعنی ان چیزوں میں ملوث نہ کریں اور اپنی وضاعت دیں کہ یہ چیزیں اب آپ بورڈ ہونی چاہیے شکوشوبے سے بالا تر ہونی چاہیے لہذا یعنی ان کا اس طرح کہنے کا وہ ایک طرح کی ریکنفرمیشن ہے جو میڈیا میں سوشل میڈیا میں عام طور پر لوگ پینڈی با مقابلہ پشاور کہتے ہیں یعنی سادہ لفظوں میں وہ یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ فیض امید جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور خان صاحب کے منظور نظر اور خان صاحب کو گویا ناپیس بدلنے والے وہ حضرت سے براہ راست ظاہر ہے اس وقت ان کو بڑے باس کی بھی تھی تو پھر یعنی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کو شاور منتقل کیا گیا ٹرانسفر کیا گیا اور یہ بھی متعدد بار باتیں سامنے آئیں کہ وہاں سے بھی انہوں نے اپنی ریشہ دوانیاں جو ہیں وہ ڈیمکراتک سسٹم کے خلاف جاری رکھیں اور اپنے آپ کو اس غیر آئینی اور غیر قانونی کام میں ملاوث کیا بعض لوگوں کو یعنی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ میسج بھی کنوے ہوئے یعنی اس قسم کا تأثر پایا جاتا ہے تو اسی حوالے سے شاید مولانا اس چیز کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں سٹرنٹھنٹ کر رہے ہیں یا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ٹروت ہے کوئی اس میں کنٹنٹ ہے کوئی سبسٹانس ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ داروں کے اندر ایسے کچھ لوگ موجود ہیں اور ظاہر ہے اس صورت میں پھر اگر ایک ایسے شخص ایمپورٹنٹ ہے جو پہلے بہت ایمپورٹنٹ تھا بھی ہے تو اگر وہ اس طرح کی یعنی اس میں مباجنہ طور پر ملاوث ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ کوئی وائد شخص نہیں ہوگا اس کے کئی ایکمپلیسز ہو سکتے ہیں اب چاہیے تو یہی کہ جرنیل حضرات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ آپ نے آپ کا موقف بلکل کلیر کرے اور یہ بتائے کہ پشاور با مقابلہ پینڈی نہیں ہے یا پینڈی با مقابلہ پشاور نہیں ہے کیونکہ جتنا یہ خلفشار پھیل چکا ہے اس سے کہیں تھوڑی کوئی بات ہوتی تھی ماضی میں تو وہ ڈانگ سوٹا لے کر ظاہر ہے وہ ایوان اقتدار میں لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق منیپولیٹ کرتے تھے اور مختلف حیلے بہانیوں سے نکالتے تھے جیسے آپ کو پتا ہے کہ سابق متعدد وزراء آزم کو بلکل فلمزی کراؤن پر جو اب خلفشار برپا خان صاحب نے کیا ہے اس کے مقابلے پر کہیں کم یعنی اس کے مقابلے پر تو کوئی اس کے حصیت نہیں تھی اور کوئی بھی اس میں انکنسٹیٹوشنالیٹی نہیں تھی یہ ذرخیز جوڈیشل مائنز جو ہیں انہوں نے کسی طاقتور شخصیت کو یا شخصیات کو خوش کرنے کے لیے ٹوپی سے کبوتر برامت کیے اور ان حکومتوں کو ڈی سٹیبلائز کیا اب موجودہ حکومت جو ہے ظاہر ہے وہ آدموہ یعنی گویا ایک مردار ہے جو گھر سے نکلنے پر راضی نہیں تو خان صاحب اس سے اسی مردار کی حصیت رکھتے ہیں لیکن اس مردار کو کہیں سے کوئی کمک ملتی ہے ورنہ آپ بالکل ہی دیکھ لیں خلا میں موجود ہیں نہ ان کی پاس پارلیمنٹ ہے نہ پارلیمنٹ کی سپورٹ ہے نہ کوئی عوام پذیرائی ہے بظاہر وہ طاقتور حضرات کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں لیکن مولانا صاحب کا اس طرح کہنا اور باقی جو اپوزیشن جماعتیں ان کی سربراہوں کا یا ان کے ہم لیڈروں کا جیسے مریم نواز کا بلاول کا اس طرح دو ٹوک اور باقی بھی جو بھی پیڈیا میں پارٹنی شامل ہیں ان کے لوگ بھی اور عمومی جو سیاستدان اور ایمین ایز ہیں ان کی بارہا یہ بات آ چکی کہ یہ وضاعت ہونی چاہیے کہ آپ نے نامنہاد سازش جو ہے وہ اس میں کیا دیکھا اور کیا تیہ ہوا اب یہ بات تو صاف ہے کہ سازش ہوئی ہے لیکن سازش کرنے والے کا نام چور عمران خان ہے اس کو ایگزی کیوٹ کرنے والے کا نام کاسم تھوریا یا آسد کا اثر ہے اور اس میں اکمپلس کا رول کرنے والے کا نام فواد چودری اور اس طرح کے اور آر ایف الوی ٹائپ وہ دندہ انساز جو ہے وہ ہے لیکن کنسپیریٹر خود جو ہیں جنہوں نے کنسپیریسی ہیچ کیے ایگزی کیوٹ کیا پلان کیا اس پر عمل درامت کیا وہ گویا الٹا چور کو دوال کو ڈانٹے کہ وہ شور مچائے چور مچائے شور والی بات ہے کہ کنسپیریسی کرنے والے وہ ہیں اور انہوں نے آئین پاکستان کے خلاف کنسپیریسی کیے ان کے خلاف عدم اعتماد تھا اس کو انکانسٹریٹوشنل انداز میں گویا انہوں نے ٹریش کیا تو یہ کنسپیریٹر وہ ہیں کنسپیریسی وہ ہے لیکن وہ اپنی چرف زبانی سے اور کیونکہ ہمارے ججز راج ہیں وہ گویا ایک ناٹک کر رہے ہیں جوڈیشل ناٹک تو وہ ان کو بھرپور ٹائم دے رہے ہیں کہ اب تو برینہ بھی پارلیمنٹ نہیں ہے گویا ون مین رول ہے وقتی طور پر تو وہ سارے سٹیٹ ایسٹس استعمال کر کے اپنے مخالفین کو ملائن کر رہے ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں اپنے جو بچے کھوچے کچھ تھوڑے بہت فینس ہیں ان کو بھار رہے ہیں انسائٹ کر رہے ہیں وائلنس پر دہشتگردی پر حملے کرنے پر اپنے مخالفین پر تو یہ اس نامنہاد طاقتور اداروں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے روز روشن کے دوران ہو رہا ہے نہ کوئی اس معاملے پر ججوں کو تکلیف ہے اور نہ ہی ان طاقتور اداروں کو تکلیف ہے اس لئے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ مشکوک لگتے ہیں لہٰذا یہ اداروں کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ ہر لیول اور آئیوٹ آف جو ڈاؤٹ فلنس ہے سسپیشنز ہے ان کے مطلق ان کو وہ اپنے عمل سے دور کریں اور مولانا کہتے ہیں کہ فلمزی گرون پر اگر نواز شریف کو یوسف رضا گلانی اور باقی لوگوں کو جو آج تک بشمار نکالے گئے ان کو نکالا جا سکتا ہے تو یہ بے دست و پاس شخص جو ہے جو نیم پاگل بھی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو پھر گھر کا رستہ کیوں نہیں نظر آتا یہ سٹیمپلی یہ فیکٹ جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اسے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بساکھیاں پروائیڈ کی جا رہی ہیں اب میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ جو عموماً جرنیلی ایک ڈسیپلن ہے اس میں جو بگ باس ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ کسی جرنیل جو ساب آلڈی نیٹ ہے اس کی یہ جورت نہیں ہوتی کہ وہ انڈیپنڈنٹ لے کوئی اس طرح کا ڈراسٹک موو جو ہے اس کو اگزیکیوٹ کر سکے لہذا یہ چے میں گویاں کہ اس طرح کوئی بائی فرکیشن ہے ڈیویلٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سبسٹانس نہیں ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر بگ باس کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ لگ بات ہے کہ اس کا فارمیٹ انہوں نے پہلے سے ڈیفرنٹ رکھا ہو تو اس لیے یہ یعنی ایک طرف تو ظاہر ہے یہ مطالبہ بجاہا ہے سہیسدانوں کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے مولانا اور باقی جو اپوزیشن کی پارٹی ہیں نولی یا پیپلز پارٹی اور باقی ان کے ساتھ وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو اسحانہ ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد یعنی جب تک آپ اپنی سٹریٹ پاور اور کوئیوز نہیں کرتے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے ان کو نظر نہ آئے جس طرح کے پہلے آپ نے ثابت کی ہے یعنی اس نیج پر بھی یہ جو ہبریڈ نظام اپنے نزا کی حالت میں ہیں اس پر پہنچنے کے لئے جو ہماری اپوزیشن کے پارٹیوں نے جن کی حقیقی پالوئنگ ہے وہاں میں جو انہوں نے جرت مندانہ موقف اور ایک طویل جدوجود کی ہے وہ ہم اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں وہ بڑی قابل قدر ہے یعنی کنٹریری ٹو مینی پیپل کہ ان کی ہو سکتا آرائے سے مختلف ہوں لیکن ہبریڈ نظام کو وہ اپنے انجام کی طرف اور اس حالت نظام میں لانا یہ کوئی خلا میں نہیں آیا یہ لوگوں نے محنت کیے ان محنت کرنے والے ان مضاہمت کرنے والے اور ایک انسیسنٹ اور کانسٹنٹ جدوجود کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے سرخیل مولانا فضل الرحمان ہیں نواز شریف ہیں مریم نواز ہیں بلاول زرداری ہیں اسی طرح باقی اپوزیشن پارٹی ہیں ظاہرے بہت ساری ہیں ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل پارٹی ہے بزنجو مرہوم کی ان میں اس وقت اپوزیشن میں مینگل صاحب کی پارٹی ہے ان میں اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے پاکستان کا ملے وہاں بھی پارٹی ہے ان میں ایون اب اے این پی بھی ہے اور افرادی طور پر بھی بہت سارے سیاستدان ہیں لہذا جتنا کسی نے محنت کی ہے بالفرض اگر ہنٹر پرسنٹ کامیاب بھی نہیں بھی ملی لیکن یہ ہے کہ مخالفین کو ناکن چنے بہرحال چبوائے ہیں اور ان کے جو دس سالہ پروجیکٹ سے ان کو نیستو نعبود کیا ہے اس وحالے سے ہم اسلام کہتے ہیں اور یہ ساتھ ان سے گزارش بھی ہے اور امید ہے توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی سٹریٹ پاور کو وہ بھی موبیلائز کریں صرف چند جو جسٹس منیر کی روحانی اولاد ہے ان پر تکیہ نہ کریں اگرچہ یہ ایک فارمالیٹی بہت ضروری ہے کہ جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانا چاہیے اتمامی حجت جو اویلیبل چینل ایوی نو ہے اس کو یوز کر کے کرنا چاہیے لیکن اصل جو قوت ہے اصل زور بازو وہ ہے جو عوام میں فالوئنگ ہے اور جس کی فالوئنگ نہیں ہے جیسے چور امران ہے وہ صبح شام دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے اپنے فالوئرس کو کہ وہ نکلیں باہر گھر سے اگرچہ وہ سارے نکلتے ہیں تو دیچ اوک پر تمام طرح کوشنوں کے باوجود ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی دس بارہ بندے ہی آئے بلکہ اس سے بھی کم تو یعنی جو حقیقی ان کی فالوئنگ ہے فالوئنگ ہے اپوزیشن پارٹیوں کی انہیں چاہیے کہ وہ بھی ان کو بھی باہر نکالیں اور بالکل یہ نظر آئے ان لوگوں کو کہ جو ایک ناٹک رچا رہے ہیں کہ اگر ہم نے آئین کی اسے وفا نہ کی تو پھر ظاہر ہے معاملات دوسری طرف نکل سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے اور اسے ایک سٹیبل نظام نصیب ہو اور اس قسم کی جو بوگس شخصیات ہیں جیسے خان صاحب ہیں یا ان کے پروموٹرز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ہم یہی کہہ سکتے ہیں تو آپ سب خوش رہیں محفوظ رہیں حفیت سے رہیں خدا حافظ